سب سے پہلے یہ دیکھ لیجیے جناب یہ کیا بنا ہوا ہے ارے واہ 21 جون 2022 سلام علیکم میرے دوستو سجنور ویڈیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر کل تو پورا دن بارش ہوئی نہیں لیکن آخری دن ہے آج 21 جون کا جب بارش ہونے تھی اور کل 22 جون ہے اور اس کے بعد بارشیں نہیں ہوں گی تو یہ آخری دن ہے بارش والا موسم اتنا زاوردست ہے اتنا سوہانا موسم اتنا تھنڈا تھنڈا موسم کہ نہانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا بھئی کیا کریں پانی تھنڈا لگتا ہے نا جون کا مہینہ اور پانی تھنڈا یہ تو دسمبر والی بات ہو گئی ویسے بھی مجھے بہت زیادہ تھنڈے پانی سے ڈر لگتا ہے کل کے سوال کے اوپر بات کرتے ہیں جناب آپ سبھی لوگوں نے 99.9% لوگوں نے یہی کہا کہ جس پودے کو ہم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا اس کی گروہ سب سے زیادہ اچھی ہوگی اس کی ریزن بھی سبھی نے بتائی اب میں کس کس کا نام لے کر بتاؤں کہ کس کس نے جواب صحیح دیا آپ سبھی لوگوں نے ہی صحیح دیا اب اگر نام لینا شروع کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی بورنگ سی لگنے لگے گی سبھی کو اس لیے آپ سبھی کا شکریہ اور بہت اچھا لگا مجھے کہ آپ لوگ بھی گارڈننگ میں اتنا انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ لوگوں کا نالج بھی مجھ سے زیادہ ہو گیا ہے ویسے میں کوئی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں بس سیکھ سیکھ کر ہی سب کچھ آ جاتا ہے انسان کو تو سائنٹیفک ریزن بھی بیان کر دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے جناب یہ کیا بنا ہوا ہے ارے واہ یہ کیا چیز ہے یہ وہ ہے جو کنسٹرکشن فارم ہوتا ہے یہ بوتل تھوڑی سی لیک ہو گئی تھی اوپر سے تو اس کو میں نے ایسے ہی رکھ دیا تو اس کے اندر سے جیل نکلتا رہا کل سے ہی نکر رہا ہے تو یہ ایک پہاڑ سا بن گیا ہے اس کو کہتے ہیں کنسٹرکشن فارم یا ملٹی پرپس پی یو فارم یہ سراغ چھوٹے چھوٹے سے ہوں دھرارے ہوں ان کو بھرنے کے کام آتا ہے فارم یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے وزن بھی نہیں پڑتا بلکل فارم کی طرح ہوتا ہے اس کو ہم توڑ بھی سکتے ہیں تو سائنٹیفیک اس کی ریزن یہ تھی کہ جب ہم پودے کو لگا دیں گے زمین کے اندر اور ایک پودے کو نارمل طریقے سے ہم پانی دیتے رہیں گے اور ایک پودے کو کچھ دن کے لیے پانی دیں گے تاکہ وہ سٹیبل ہو جائے اس کے بعد اس کو پانی نہیں دیں گے تو ان دونوں پودوں میں سے کس کی گروت اچھی ہوگی دیفینیٹلی اسی پودے کی گروت اچھی ہوگی جس کو اس کے حال پر ہم چھوڑ دیں گے اس کی روڈز پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جائیں گی جڑوں کو جہاں پر امید ہوئی وہاں پر وہ پانی تلاش کرنے کے لیے ضرور جائیں گی اسی طرح پودے کی زیادہ سے زیادہ جڑیں شیلو اینگل میں بھی پھیلیں گی اور گہرائی میں بھی بہت زیادہ ڈیپی وہ چلی جائیں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اوورال پودہ خاد بھی اتنی ہی آسانی سے لے پائے گا زمین کے اندر سے ہی اور سرفیس کے اوپر سے بھی اور پانی بھی وہیں سے لیتا رہے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تیز ہوا چلے گی تیز آندھی آئے گی بارشیں آئیں گی تو وہ پودہ گرے گا نہیں کیونکہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی ہوں گی گہرائی تک جا چکی ہوں گی اور راؤنڈ میں بھی پھیل چکی ہوں گی اور جس پودے کو ہم نے پانی روٹین میں دیتے رہیں گے اس کی جڑوں کو جدو جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کو آسانی سے پانی اوپر سے ہی مل رہا ہے تو وہ نازک ہو جائیں گی زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کریں گی تو اس طرح پودے کی اوپر سے گروہت بھی سلو رہے گی اگر گروہت اچھی ہوتی بھی ہے لیکن اس کی جڑیں زیادہ گہرائی میں مٹی کے اندر نہیں جا پائیں گی جس وجہ سے اگر بارش تیز آتی ہے یا تیز ہوا چلتی ہے تو پودے کی جڑیں پودے کو سنبھال نہیں پائیں گی پودہ ایک سار پر گر جائے گا کیونکہ اس کی جڑیں اوپر واری سطح پر ہی ہیں تو یہ تھا اس کا جواب جو کہ آپ لوگوں نے بالکل کریکٹ دیا ہے سو میں سے سو نمبر آپ کا لیکن سوری یہاں پر آپ سبھی لوگوں کے الگ الگ نام لینا کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی کیونکہ ہر کسی کا ایک شورٹ نیم نہیں ہوتا ہے ہر کسی نے لمبے لمبے نام رکھے ہوتے ہیں تو مشکل ہو جائے گا تو جناب ہری میٹس کے پودوں کے اوپر یہ دیکھئے اس کے پتے مڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر وائٹ فلائے کا اٹیک بھی ہو رہا ہے جب ہری میٹس کے پتے مڑنا شروع ہو جائیں سمجھ لیجئے گا وائٹ فلائے کا اٹیک مائٹس کا حملہ ہو چکا ہے لیکن اس وقت وائٹ فلائے کا ہی اٹیک ہے مائٹس نہیں ہے اگر مائٹس کا حملہ ہو تو پتے کو اٹھا کر دیکھئے اگر اس کے نیچے جالا جالا سا آپ کو لگتا ہے اور لالا رنگ کے بھری بھری سے کیڑے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ مائٹس کا حملہ ہو چکا ہے جس کو سپائیڈر مائٹس کہتے ہیں تو اس کی الگ دوائی آتی ہے وائٹ فلائے کی الگ دوائی آتی ہے لیکن ہری میٹس کے پودے کے اوپر موسٹلی وائٹ فلائے کا ہی اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پتے مڑ جاتے ہیں اگر پودے کو کوئی پھول لگتا ہے تو وہ گھر جاتا ہے اگر پھول میں سے کوئی مرچ بنتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے لمبی نہیں ہو پاتی چھوٹے سائز کی رہ جاتی ہے اور ٹیڑی میڑی رہتی ہے پراپر طریقے سے شیپ اس کی بن نہیں پاتی تو وائٹ فلائے کا حملے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نیچے والے پتے اس کے سارے ٹھیک ہیں یہ دیکھئے جو پیچھے والے اس کے پتے تھے لیکن جو ینگر شوٹس آج کل کے ٹائم میں پتے آ رہے ہیں وہ سبھی کے سبھی مڑے مڑے سے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وائٹ فلائے کا کنٹرول کرنا پڑے گا وائٹ فلائے کنٹرول ہمارے درازٹور کے اوپر اویلیبل ہے آپ اورڈر کر لیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو ایک لٹر پانی میں صرف ایک چمچ سپریے کرنا ہے تو جو پودے کے پتے انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں یہ تو ریکوور نہیں ہو پائیں گے لیکن جب نئے پتے آئیں گے ان کی گروہ صحیح ہوگی بھلے وہ چھوٹے ہوں لیکن مڑے ہوئے نہیں ہوں گے پتوں کا مڑنا الگ بات ہے اور پتوں کا چھوٹا ہونا وہ الگ بات ہے پودے کے پتے تبی چھوٹے ہوتے ہیں جب پودے کے اوپر پھولوں کا بھوج ہو یا فروٹ کا بھوج ہو جب پودے کے اوپر کوئی پھولیاں فروٹ نہ ہو تو پھر پتے بھی بڑے بڑے سے رہتے ہیں تو وائٹ فلائی کی دوائی آپ کے پاس ہر صورت ہر حال میں ہونی چاہیے کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ ہری میٹس کا پودا ایسا ہے کہ جو ہمارے کچن میں روٹین میں استعمال ہوتا ہے ڈیلی بیس بر یہ دیکھئے وائٹ فلائی مجھے نظر آ رہی ہے ایک میں بھی آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں میں بھی یہ فوکس ہو جائے یہ پتے کے اوپر یہ مکھی ہے وائٹ کلر کی یہ مکھی ہے زیادہ میں فوکس نہیں کر پاؤں گا کیونکہ کیمرہ اتنا اچھا فوکس نہیں کر پائے گا یہ والا یہ دیکھیں یہ چل بھی رہی ہے اور یہ ابھی اڑ بھی جائے گی یہ پتوں کے اوپر اور نیچے ہر جگہ پر اٹیک کرتی ہے پتوں کا رس چوستی ہے جس وجہ سے پتے مورنا شروع ہو جاتے ہیں تو کل میں نے اس کے اوپر سپریئے کیا لیکن رات میں بارش آ گئی تھوڑا بہت اثر ہوا ہوگا جب بھی پودے کے اوپر کسی بھی پیسٹی سائیڈ کا یا خات کا سپریئے کرتے ہیں آپ تو اس کے فوراں بعد میں یا کچھ گھنٹوں کے بعد میں پانی سے دھو مت دیا کریں اس کو ویسے ہی رہنے دیا کریں کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے تاکہ اتنے گھنٹوں کے اندر اندر جو بھی خاد ہم نے پتوں کے اوپر سپریئے کے روپ میں اپلائے کی ہے یا پیسٹی سائیڈ کے روپ میں اپلائے کی ہے پتے اس کو اوبزرپ کر لیں اس کا سارا اثر پتوں کے اندر چلا جائے اگر سپریئے کیا ہے فوری طور پر اس کے بعد میں بھارش آ گئی ہے تو اس کا سارا اثر ختم ہو جائے گا آپ کو دوبارہ سے سپریئے کرنی پڑے گی بس جناب آج تو کافی انجوائے کرنے کا میرا موڈ ہے لیکن یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد میں مرگیوں کی میں نے ویڈیو بنائی ہے کل اپنے کل مرگیوں کا جو گھر ہے ان کو ہم نے صاف کیا تھا ہنان نے اور میں نے ابھی وہ بھی ایڈیٹنگ کر رہا ہوں سب سے پہلے وہ اپلوڈ ہوگی مرگیوں والی دوسرے چینل کے اوپر اور اس کے بعد یہ والی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک آرٹیکل رہتا ہے وہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے وہ بھی آج ہی انشاءاللہ پبلش کر دوں گا میں تو آج میں نے ائر کولر بھی نہیں لگایا ہے ائر کولر ویسے ہی ہے کیونکہ موسم ویسے ہی بہت تھنڈا ہے گرمی تو لگ ہی نہیں رہی ہے چلیے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ